فرانس کی انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل فرنڈ کی سربرا نیمان خواتین کے عوامی مقامات پر سر ڈھانپنے پر مکمل پبندی آئیت کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے گدشتہ روز ایک ٹی وی انٹرویو میں مرین لیپین نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ 1989 کے بعد سے فرانس میں حجاب پہننے والی خواتین کی تدات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے یہ اسلام کے فرانس میں تیزی سے پھیلنے کے علامت ہے لیپین نے دعویٰ کیا کہ فرانس میں اعلان جنگ کر دیا گیا ہے اور ہمیں بھی کسی ملک نہیں بلکہ ایک نظریہ سے جنگ لڑنی ہے یہ نظریہ فرانس کے خلاف ہے تاہم لیپین نے مساجد بند کرنے اور غیر ملکیوں کو بے دخل کرنے کے مطالبے کرنے والی تنظیموں کی حمایت سے گریز کیا واضح رہے کہ فرانس میں گستا خانہ خاکوں کی ایک بار پھر تشریر و اشاعت کے بعد اسلامو فوبیا کی ایک نئی لہر نے جنم دیا ہے پرانسیسی صدر کی جانب سے اسلام مخالف بیانات اور خاکوں کی اشاعت کے فیصلے کی تائد کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید بیچینی کی لہر دوڑ گئی ہے جبکہ دوسری جانب فرانس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے موسیقی